اسلام علیکم حواتینوں حضرات میں ہوں مرزا عثمان بے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حیرو آفیسی ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں 18 فروری 2024 کو لہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جس میں لہور کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت امیر بلاج ٹیپو کا قتل کر دیا جاتا ہے امیر بلاج ٹیپو کون تھے ان کا تعلق کس خاندان سے تھا قاتل کون تھا وہ وہاں تک کیسے پہنچا ان تمام سوالات کے جوابات ان ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف واقعات مختلف باتیں چال رہی ہیں کیونکہ جو ان کی جو لڑائی کا جو آغاز اگر دیکھا جائے تو وہ 1994 میں ان کے دادا کا جب قتل ہوا حالانکہ جو ان کے پر دادا تھے وہ بھی مرڈر ہوئے تھے لیکن جو بقاعدہ گوگی بٹ وغیرہ کے ساتھ جو ان کے اخلافات کا آغاز ہوا وہ ان کے دادا امیر الدین اور بلہ پہلوان بلہ ٹرکاں والا کے نام سے جو مشہور تھے جیسے ان کے والد بھی عارف امیر ٹیپو ٹرکاں والا بے حد مقبول و معروف تھے ان کا پاکستان بننے سے پہلے ہی ٹرانسپورٹ گوڈ ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا سرکلر روڈ شاہ آلم مارکٹ کے قریب وہیں پر ان کا ڈیرہ تھا اسی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ دشمنی کا آغاز کس طرح ہوا اور لہور کی جو چند مشہور دشمنیاں جس میں کئی کردار پیدا ہوئے جس میں جگہ گجر ہے ہمایو گجر ہے سنہ گجر ناجی بٹ چھوٹا ریاض بڑا ریاض اور اس طرح کے کئی نامور ماجہ سے ایک شیح رحیل اسکر وغیرہ کی دشمنیاں اور لہور میں بے شمار جو ہے وہ خاندنی دشمنیاں ملتی ہیں لیکن کیونکہ یہ ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں امیر بلاج پر تو کوشش کریں گے زیادہ تر ہم لوگ اسی پر رہے ہیں تو جیسے ہم نے اس ویڈیو کا آغاز کیا کہ امیر بلاج کا قتل کس طرح اس سے پہلے ان کے والد ان کے دادا کا بھی لہور میں ہی مرڈر کر دیا گیا تھا امیر جو بلہ پہلوان تھے ان کے دو ملازم تھے حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا ان کے جو والد تھے ان دونوں شخصیات کے یہ دونوں بڑے ٹوپ ٹین میں بھی ان کا شمار کیا جاتا ہے لہور کی جو دشمنیاں یا جو وارداتیں ہیں یا جو بدماش بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں گینگ وار اس میں یہ حنیفہ اور بابا شفیق بابا جو تھے ان کے والد جو تھے وہ بلہ ٹرکنوالا کے ذاتی ملازم تھے یہ دونوں بھائی بھی بلہ ٹرکنوالا کے ملازم ہو گئے دو کہانیاں جو لہور میں بے حد مقبول و معروف ہیں ایک تو وہ کہ شاید ان سے کوئی مرڈر ہو گیا کیونکہ جو پنچائیتی سسٹم ہوتا ہے جو دیرے داری ہوتی ہیں وہاں پہ مختلف لوگ آتے ہیں جرائن پیشہ بھی مختلف لوگ اپنی کہانیاں لے کے آتے ہیں اپنے فیصلے کروانے آتے ہیں تو یہ ایک پنجاب کی بڑی پرانی روایت ہے جس میں آپ اگر خاص طرح گاؤں وغیرہ میں تو ابھی بھی یہ سسٹم چلتا ہے جس میں وہ جو علاقہ ذہین ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اسی طرح ان کی بھی دیرے داری تھی اسی طرح گوگی بٹ وغیرہ کی بھی گوال منڈی کے ان کی بھی دیرے داریاں تھی تو یہ کوئی مدر کرتے ہیں دونوں بھائی ہنیفہ شفیقہ اور اس میں ٹیپو ٹرکاں والا بھی کہا جاتا ہے کہ شامل تھے تو کیونکہ بلہ ٹرکاں والا جو تھا بلہ پہلوان وہ اسرورسو والے آدمی تھے تو انہوں نے ایف آئی آر سے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ خارج کروا دیا اور اس میں انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ لوگوں کو بھی جلد رہا کروا دوں گا لیکن وہ شاید انہوں نے سات سال کی سزا ہوئی غالباً کہا جاتا ہے جب یہ دونوں باہر آئے تو انہوں نے پھر واپس آ کر بلہ ٹرکاں والے کے ڈیرے کے اوپر ہی بلہ ٹرکاں والے کو مدر کر دیا اور جا کے گوگی بٹ وغیرہ کے پاس پناہ لے لی تو جس کا آر ایف میٹ ٹیپو کو بڑا وہ کہلیں گصہ ہوا یا جو بھی آپ کہلیں جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے پناہ لی اور اگر آپ ان کی خدود بھی دیکھیں جہاں سے گوال منڈی کی حدود ختم ہوتی ہے وہیں سے بانسوں والا بزار میوہ اسپیٹر روڈ جو ایبک روڈ کی طرف ہی مڑتا ہے ٹنگ لیتا ہے وہ وہاں تک سارا جو ہے وہاں سے شاہ عالم کا علاقہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ علاقے میں چودراخت بھی کہہ سکتے ہیں آج بھی ٹرینڈ ضرور چینج ہوئے محول زمانہ تبدیل ہوئے لیکن چیزیں ویسے ہی چلی آ رہی ہیں ہمیں لہور میں کئی ایسی کہانیاں بھی ملتی ہیں جس میں چار لڑکوں کو ایک ہی لڑکی پساند کر آگئی ہے تو وہ وہاں سے دشمنی کا آگاز ہو گیا یہ ایک مڈر ہوا تو پھر ایک ہی خاندان کے دس دس بیس پیس افراد جو ہیں وہ مڈر ہونا سٹارٹ ہو گئے اسی طرح انجمن مارکٹس کے صدرز اب آج بھی کہہ لیں ان میں دشمنیوں کا آگاز ان کی سرپرستی کون کرتا ہے اس میں پولیٹیکل اگر امیر بلاج کا بھی دیکھا جائے تو ان کا دوہزار اٹھرہ میں یہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ساتھ مطلب انہوں نے پی ٹی آئی بقاعدہ جوائن کی تھی اور آج کل اگر بات کی جائے تو یہ مسلم لیگ نون میں تھے اور اس طرح اگر گوگی بٹ وغیرہ کی بات کی جائے ٹی فی بٹ کی بات کی جائے تو وہ بہت پرانے حمدہ شباز شریف ان کی مطلب فیکسز لگی ہوئی ہیں علاقے میں تو یہ ان کے سپورٹر میں آتے ہیں امیر بلاج اپنے والد کے قتل کے بعد دوہزار دس میں پاکستان واپس آتے ہیں کیونکہ یہ فیملی جو تھی آریف امیٹیپو اپنی فیملی کے ساتھ دبائی شفٹ ہو گئے ہوئے تھے تو ان کے پاس مختلف لوگ پناہ لیتے تھے اس میں پولیس والے بھی انوالو ہیں کئی چیزیں ہیں کئی کہانیاں ہیں اور لا تعداد لوگ دونوں طرف سے مرڈر ہوئے امیر بلاج کی بھی ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وہ وائرل ہو رہی ہے کہ یہ بہت اچھا لڑکا تھا وہ دشمنی نہیں کرنا چاہیے یقین ان کا وہ بیان تھا فاروق بڑائچ کے انٹرویو میں کہ میں یہ دشمنداری نہیں چاہتا میں اپنے بچوں میں یہ چیزیں منفقل کرنا نہیں چاہتا لیکن اگر آپ اسی لہور میں دیکھیں تو امیر بلاج ٹیپو کے اوپر بھی ایف ای ایر سکٹی وہ صحیح تھی غلط تھی وہ فیصلہ تو تحقیقاتی ٹیم میں ہی کریں گی لیکن اگر آپ اس پر دیکھا جائے تو اس پر جو تیفی بات اور گوگی بات کے گھر کے اوپر فائرنگ کی گئی جو بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ ثابت بھی ہوا کہ یہ شاید امیر بلاج نہیں کروائی تھی تو ایک اس خاندان میں کہلیں کہ رنجش تو شروع سے ہی چلی آ رہی تھی کہ کبھی چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اوپر وہ علاقے کے اوپر چدراہت کا معاملہ کہنے ہیں تو اسی کی ہی یہ کڑی لگتی ہے کہ جس کی وجہ سے اب تو بلکہ وہ کہا جا رہا ہے کہ جو قاتل تھا مظفر حسین جو اس کا فون جو اس نے ایک دن پہلے تحقیقات رپورٹس جو آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ویڈیوز گردش کر رہی ہیں اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس نے وہ شادی میں داہل ہوا تو وہ اس سے پہلے جو اس کا جو اپنا پرسنل موبائل ہے وہ اس میں وہ گوگی باٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا ہے قتل ہونے سے ایک دن پہلے امیر بلاد ظاہری بات ہے ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا وہ ایسے نہیں اور اسی طرح کہ لہور کی بڑی دشمنیوں میں بات کی جائے لکھڑ اور سویل شوکت بات وغیرہ پیملی اسرار بات وغیرہ انہوں نے آپس میں صلاح کر لی تھی ان کے خاندانی ہی اختلافات تھے وہ جو جس کا کہا جا رہا ہے تو دشمنی لیکن اسی ویڈیو میں امیر بلاد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے مڈرز کو معاف نہیں کیا اور یہ ایمن کے ان کیس کو بھی پیروی کر رہے تھے جس میں ان کے دادا قتل ہوئے ان کے والد قتل ہوئے تو یہ اس کی پیروی بھی کر رہے تھے وہ بھی وجہ کرتے ہیں اور ملزم جس رات امیر بلاد کا مڈر ہوا ہے یہ اپنے ایک عزیز دوست کی بھائی کی شادی میں شرکت کیا ایک دن پہلے انہوں نے اس میں برات پر بھی شرکت کی ہے تو وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سابق ریٹائر جو ڈی ایس پی ہیں ان کے بیٹے کی شادی تھی جس میں یہ مدو تھے تو اسی شادی میں جب میں کیونکہ تطفین میں بھی تھا اور جنازے کے وقت میں وہاں پر موجود تھا ان کے قزن وغیرہ سے بھی میری بات ہوئی اور وہ ساری چیزیں میں نے وہ دیکھی بھی تو ان کے بقول یہی کہ دو چار لوگ جو فائر میں انہوں نے کٹوائی اسی دنی وہ تو گوگی بٹ وغیرہ کے اوپر انہوں نے کٹوا دی تھی لیکن کیونکہ میں مجھے لاغ رہا تھا یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے پنجاب میں بھی جب بھی کوئی فائر یا کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو اس میں کچھ چند نامعلوم افراد ہوتے ہیں اور کچھ کو نامزد کر کے فائر کٹوا دی جاتی ہے تو ان کی کیونکہ پرانی دشمنی چلی ہی آ رہی تھی ان کے والد کا جو مرڈر ہوا اس کی فائر میں بھی گوگی بٹ وغیرہ تیفی بٹ نومینیٹڈ تھے اسی طرح ان کے دادا کے اوپر بھی اور اب جب امیر بلاج کی بھی تو ان کے بھائی کی مدیت میں جو مقدمہ درج ہوئے اس کے اندر بھی گوگی بٹ اور تیفی بٹ وغیرہ نومینیٹڈ ہیں مظفر حسین کو تو وہیں پہ قتل کر دیا گیا اس کے مطلق بھی کہا جا رہا ہے اس نے بھی تین سے چار شادیاں کا رکھی تھی اور جو تیفی بٹ ہے وہ اس کے وہ ذاتی ملازم تھا بیس سال سے بھی زائد عرصے سے امیر بلاج کی شخصیت پہ بات کی جائے تو میرا تو کیونکہ ان سے تو میری ملاقات نہیں رہی لیکن جو ان کے گھر کے قریب ایک سطلا مندر کا علاقہ ہے وہاں پہ میرے تین چار مکینوں سے بات ہوئی ان کے بقاعدہ انہوں نے خرچہ لگوایا ہوا تھا پھر جو جس نے قبر کھو دی وہ بھی ان کا ذاتی ملازم ہے کئی سالوں سے پھر اور بھی کئی ان کے ملازمین سے میری بات ہوئی تو وہ تو بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا نوجوان تھا ہر ایک کے کام آتا تھا ایونکہ ان کے دادا کے مطلق بلہ پہلوان کے مطلق مجھے ایک گورکن نے بتایا کہ وہ میرا کوئی تعلق بھی نہیں تھا تو میں ان کے ڈیرے پہ گیا کوئی میری حاجت تھی تھوڑی سی ضرورت تھی تو میں نے وہ بلہ پہلوان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے میری وہ حاجت پوری کر دی امیر بلاج کی جو تدفین ہے وہ ان کے فیملی ہاتھیں میانی صاحب قبیستان میں کی گئی جہاں پہ ان کے دادا امیر الدین بلہ پہلوان عارف امیر ٹیپو اور بلاج امیر ٹیپو کی تدفین اب کی گئی ہے لہور ہمارا بہت ہی خوبصورت شہر ہے ابھی چند سال پہلے اس کو عدب کا شہر بھی قرار دے دیا گیا ہے تو یہاں پہ ایسی گینگ بارڈز ایسے قتل جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے یہ ایک پورا مند شہر ہے اور اس کو پورا مند ہی رہنا چاہیے بہت زیادہ شہر رکھئے اپنے میز بہن مرزا عثمان بے کوئی اجازت دیجئے اللہ نکمان